اسلام علیکم ایرون ویلکم تو مائے ویلوگ آج کے اس ویلوگ میں ہم جا رہے ہیں سکھر سکھر کا ٹور آج آپ دیکھیں گے اور وہاں پر وہ آپ کو دکھائیں گے کہ جو سلاب سے متاثرہ علاقے تھے سردی کا موسم آنے کے بعد وہاں پر کیا صورتحال ہے کس طرح سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پر لوگوں کو کیا کیا امداد کس کس کی جانب سے فراہم کی گئی سو سٹے ٹیونڈ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ یہاں پر پرپیر ہو رہے ہیں ابھی ہم الخدمت کے آفیس میں ہاں جی کیا تیاریاں ہو گئی آپ کی جی الحمدلہ ہم لوگ چاہریاں ہاں خدمت فاؤنڈیشن کی پلیٹ فرم سے ہم لوگ کو وزٹ کروایا جا رہا ہے پلاڈ اگیسا چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کیا سکھر پوانچنے میں تقریباً چار گھنٹے ہیں ملتان میں ہمارا سٹے ہوا ہے کھانے کے لیے ہم نے ایک بہت ہی کمال کی جگہ کا انتخاب کیا ہے وہ سیب ریسٹران اس کے ہم نے بڑی تعریفیں سنیئے اور بڑی اچھے ان کی آؤڈور سٹنگ ہمارا سکھر کے لیے تقریباً تین گھنٹے کا رہ گیا یا دو گھنٹے کا رہ گیا دیر گھنٹے کا سفر رہ گیا ابھی ہمارا اور آمنا سیب اپنے دیزی ہیں ابھی ہماری ریویس میں سب لوگ پیٹھے ہیں نظر آ رہے ہوں گے کچھ نہیں نظر آ رہے ہوں گے تقریباً ایک بجے سے ہم لوگ نکلے ہیں ہمیں اپنے ٹریبل پر اور اب رات کے آٹ بج رہے اچھا بہنسا لامبا سفر ہو گیا سکر کا تقریباً آٹ سے نو گھنٹے کا سفر ہے تو ہوپلی ان دو گھنٹے تک پہون جائیں گے دوسرے دن کا آواز ہو چکا ہے کل آتے ہی ہم اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بلکل ہم نے ریسٹ کیا یہ ہمارا ہوتیل کا روم تھا اور ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے گاڑے تیارے نکل رہے ہیں ہم آج ہم ہم نے جانا ہے وہ ایریا ہے جعفر آباد اور جعفر آباد کے اس گاؤں میں ہم جائیں گے وہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ملیں گے اور وہاں پہ ایک فیلڈ ہاسپٹل تعمیر کیا گیا ہے الخدمت کے جانب سے اس کا بھی آپ کو وزٹ کرائیں پھر پہلا ہمارا سٹے ہے وہ الخدمت کے فیلڈ ہاسپٹل پر ہے وہاں پر ہم پہنچ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی ہم جو ساری وینہ ہماری یہاں پہ روچ رہیں گے اس ہاسپٹل کا وزٹ کریں گے یہ ہاسپٹل جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ پیپل تھے ان کے لئے بنایا گیا ہے خلاب آیا تھا تو اس کے بعد مختلف فری میڈیکل کیمپس کو چل رہے تھے تو ہمیں ایک ضرورت پیش آئی تھی جو ایک سروے ہوا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پر جو پریگنٹ وومنز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد ہے ان لوگوں کے گھر ڈسپلیس ہو چکے اور گھروں کا بہت زیادہ ایشوز تھا تو یہ جو اس ہسپٹل میں آپ کھڑے ہیں یہ ہم نے جس 40 ڈیز کے اندر ڈیویلپ کیا ہے یہ ہمارا اوپی ڈی کے کنسلٹنٹ کا ہوں ہے یہ کنسلٹنٹ روم میں اس کے اندر اٹوس ہوں موجود اور مشین ہیں موجود کے ہمارے یہاں اوپی ڈی ہوتی ہے اوپی ڈی کنسلٹنٹ روم کے ساتھ ہی یہ ہے یہاں پر ریکووری روم اور اگر میں اس کے ہسپٹل کی کوالیٹی کی بات کروں تو یہ لگی نہیں رہا کہ سندھ کے کسی دہاتی علاقے میں یہ ہسپتال ہے اور کتنی اچھی یہاں پر فسیلٹیز دی گئی ہیں نیٹ اینڈ کلین یہاں پر سائز سلویسز ہیں سلاب کی دوران ہم سب نے دیکھا کہ اس طرح کے واقعات سامنے ہیں کہ کچھ خواتین نے پانی میں یا پھر سڑکوں پر بچوں کو جنن دیا ساپسال خدمت کی جانب سے یہ بہت ہی بہترین فسیلٹی پروائیڈ کی گئی کہ یہاں پر ہسپٹل پروپر بنایا گیا جہاں پر خواتین کو ہیلتھ فسیلٹیز دی گئی ہیں اچھ انکل مجھے یہ بتائی گا کہ جب سلاب آیا تو اس علاقے کی کیا صورتحال تھی صورتحال تو بھائی چار فٹ ہمارے اور یہ شہر کا علاقہ ہے اور گاؤں کا دہاتی علاقوں کا کیا حال تھا وہ پتہ نہیں اس کا ہمارے کو یہ اس مولے کا ہم بتا رہے ہیں جو پارے کا ہے کہ پانی بہت ہاں سلاب بہت ہاں سلاب بہت ہاں تو پھر کیسے لوگوں نے گزارہ کیا تو جب پانی سوک گیا انہوں نے جب تک پانی کھڑا تھا تب یہ کہاں رہتے تھے یہ بچارے روڈ پہ رہتے تھے یہ بائی پر روڈ ہے بڑا شکار پر روڈ وہاں تمبو لگا ہے کہنے والے اچھا یہ میری بات ہو رہی تھی یہاں کے چونکی دار سے کیونکہ یہاں پر کافی ساری جھگیاں نظر آ رہی تھی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ علاقہ کیا صورتحال تھی پیچھے والے گھر دیکھ کر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر اس طرح سے تباہی نہیں تھی سلاب کی کیونکہ گھر گرے نہیں ہے بلکل ٹھیک تھے لیکن یہاں پر بھی آپ کو جھگیاں نظر آتی ہیں اس طرف بھی جھگیاں ہیں اور اس سے پہلے جواب آتے ہیں وہ بھی سارا جھگیاں کا ہی ایری ہے یہ لوگ ان کے گھر یہاں پر گر چکے تھے یہ جھگیاں تباہ ہو گئی تھی اور یہ لوگ سڑکوں پر رہتے تھے کب سے رہ رہی ہو یہاں پر؟ مہینہ ہو گیا پہلے کہاں رہتے تھے وہ کہاں پر ہے کتنی دور ہے یہاں سے مہینہ ہو گیا جب سلاب آئے تھے پانی آیا تھا؟ کتنا پانی تھا؟ کتنا پانی تھا؟ کیسے رہتے تھے؟ گھر سارا گرگیا ہو گئی ہے تو وہاں ساں پر اٹھایا ہے اور یہاں روڑ تے بیٹھایا ہے اچھا روڑ تے بیٹھے آئے تو ساں گھر چند موسیقی 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 موسیقی